شریف تو نہیں ہوں لیکن اگر تو میاں یا شریف کا نام ساتھ لگ جائے تو پھر تو ایک منٹ لگتی ہے اور پھر سپیڈیں لگ جاتی ہیں سماعت کرنے میں اور پھر ان کو جو ہے ریلیف ملتی ہے لیکن اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کا نام آ جاتا ہے تو پھر اس پر تاریخوں پر تاریخیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں پرسوں یہ کیا کرتے ہیں باہر کے ہم تو کھانا ہے کہ خدارہ آپ نے آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری کا حلف اٹھا رکھا ہے اور آپ بنیادی حقوق کے زامن ہے پاکستان کی عوام کے تو بنیادی حقوق جو ہے پاکستان کے اسی چیز کے متقاضی ہے کہ وہ کوئی بھی ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شریف ہی ہو یا میاں ساتھ لکھا ہو تو اس کو ہی صرف عدالتیں ریلیف دے بلکہ جس کا بھی ہو چاہے وہ کوئی امیر ہو غریب ہو طاقتور ہو یا وہ نادار ہو جو بھی ہو اس کا جو ہے وہ انصاف کرنا آپ کا کام ہے آج کی کاربائی دو مختلف بنچز میں جو دونوں کی سربراہی چیف جسٹس جسٹس آمر فاروق صاحب کر رہے تھے ایک میں ان کے ساتھ جسٹس جہانگیری صاحب تھے جس میں القادر والا القادر درسٹ یونیورسٹی والا جو کیس ہے اس میں ہم نے زمانت کی درخواست دے رکھی تھی محترم عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آج بھی اس کی شنوائی حتمی طور پر نہ ہو سکی اور آج یہ تیپ آیا کہ کیا یہ زمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے یا اس میں آئینی درخواست کے ذریعے اس کی سمات ہو سکتی ہے یا کسی نگرانی کے تحت جو ہے چار سو سنتالیس میں اس کو سمات کیا جا سکتا ہے تو جسٹس آمر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب کی بنچ نے اس میں یہ تیہ کر دیا کہ یہ جو ہے درخواست زمانت ہی کی شکل میں براہ راست عدالت آلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے اور یہ کسی آئینی درخواست آرٹیکل ایک سو نینانوے میں یا کسی نگرانی چار سو انتالیس ضابطہ فوجداری کے تحت اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو زمانت کے طور پر براہ راست ہم سنیں گے اگرچہ یہ عدالت اکاؤنٹیمیلٹی کورٹ نے اعتصاب عدالت نے اس لرخواست کو خارج کیا ہے اور ہماری نالش یہ تھی کہ اس میں سی اے فو جو اگلے دن بیان دے کر گیا ہے اس نے بڑا فاضح طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک وہ حصہ تھا جس میں ایک سو نمے پاؤنڈ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہ جو ریاض فیملی کے اکاؤنٹس تھے ان میں جو ہے اس کی تفتیش تصدیق کرنے کے بعد جس کو بیسٹ منسٹر لنڈن کی عدالت نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا جو شروعات ہوئی تھی کہ حسن نواز نے وان ہائیڈ پارک لنڈن کی ایک پراپرٹی جو ہے اس نے بیچی اور ملک ریاض نے پچاس ارب روپے میں خرید کی یہ عربوں کربوں میں ماشاءاللہ یہ نواز شریف کے فرزند ارجمند یہ کھیلتے ہیں بہت مشکت اور محنت کرتے ہیں بہت زیادہ جاگینے ہیں ان کی شکوک ٹرانزیکشن دیکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل کرائیم ایجنسی لندن نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا اور وہاں سے شروعات ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض کا اور نیشنل کرائیم ایجنسی کے درمیان معایدہ ہوتا ہے اور اس معایدے کے تحت یہ دسمبر 2018 سے شروع ہوتا ہے اور یہ دسمبر 2019 میں تک یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ایک سو نوے پاؤنڈ جو ہے وہ براہ راس البشرک بینک سے بینک سے اور ملک ریاض کی فیملی کے جو ہے اجازت سے اور ان کے جو کرائیم ایجنسی ہے ان کے اجازت سے یہ اماؤنٹ سیدھا کا سیدھا ہاتا ہے یہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو انہوں نے کھول رکھا تھا ملک ریاض کی اس جو ایک ان کے خلاف جو چار سو ساٹھ ارب روپے کا جو ان کا کہا گیا کہ یہ انہوں نے شارٹ فال انہوں نے جو ہے سندھ حکومت کا زمین ارازی کے ارزانے میں جو انہوں نے بیریہ ٹاؤن بنایا ہے کراچی میں اس کے ارزانے میں ان کے ذمہ بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی کم تر قیمت ادا کرتے ہوئے یہ خرید کی ہے تو وہ چار سو ساٹھ ارب روپےہ جو ہے سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر ہر جانا لگایا اور اس کی ایجیکیوشن میں امپلیمنٹیشن میں اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا یہاں سپریم کورٹ تھا تو وہ اماؤنٹ جو ایک سو نوے ملین ہے وہ سیدھا مشرق بینک لندن سے ان کی اپنی فیملی کے توسط سے وہ ایک سو نوے پاؤنڈی آیا تو سی ایف او نے جو بیان دیا یہاں اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ میں چیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ سیدھا اماؤنٹ آیا اور اس میں نہ تو کوئی خان عمران خان صاحب کا جو ہے تخل عمل تھا نہ ان کو ایک دھیلا اور پائی بھی اس میں سے جو ہے نکالی گئی اور نہ ہی بشرا بی بی کو جو ہے اس میں سے کوئی مفاد ملا یا کوئی اس میں انہوں نے فائدہ دیا ایک حصہ یہ تھا اس القادر یونیورسٹی کیس کا دوسرا حصہ تھا کہ ملک ریاض نے چار سو ساٹھ کنال صحابے میں ایک رقبہ دیا جس پر انہوں نے ٹرسٹ قائم کیا جس میں ٹرسٹ میں یونیورسٹی کا انعقاد ہونا تھا وہ بیلڈنگ انہوں نے بنا کے دی اور اس میں جو ہے یونیورسٹی آج بھی وہ قائم اور دائم فانکشنل ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ لاہور یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کاللج لاہور یونیورسٹی اس کے ساتھ منسلک ہے یہ القادر یونیورسٹی کی وہ بچے جو ہے وہاں ڈگری لینے کے حق دار ہیں تو وہ رقبہ میں بھی انہوں نے یہ بیان دیا جو سی اے فو پیش ہوا کے اس میں بھی یہ ٹرسٹ کے ذمہ ہے ٹرسٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے جو بلڈنگ اور امارات ہیں وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے جو اس میں فنڈز آئے ہیں ڈاومنٹ فنڈ آئے ہیں یا جو بھی لوگوں نے اس میں ڈونیشنز بھی ہیں ڈونیشنز وہ بھی ساری ٹرسٹ کے نام ہے اور ٹرسٹ کو ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے جس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک دھیلے کا اس میں سے مفاد اٹھائے تو حیرت ہے حیرت یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ والے یونیورسٹی کے مقدمے بھی بھی عمران خان کو بھی اندر ہے اور بشرا بی بھی بھی اس میں جو ہے وہ زمانت مر ہیں اس میں اور وہ دوسرے کیس میں وہ بھی جیل مر ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسا سرکار نے مقدمہ بنایا ہے جس میں ایک سو نوے ملین وہ بھی جو براہ راہ سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں آیا جو سرکاری خزانے میں پہنچ چکا ہے اور بعد میں جو ٹرسٹ بنا ہے وہ ملڈنگ بنی ہے وہ یونیورسٹی بنی ہے جو وہ بھی بدستور ٹرسٹ اور ایڈمنسٹریشن کے نام ہے جس میں سے نہ عمران خان اور نہ بشرا بی بی نے کوئی مفاد نہیں اٹھا ہے تو اس کی زمانت کی آئی درخواست تھی میں نے کہا جی یہ تو سیدھا سیدھا سن لیجئے گا تو بھار گئے بھی یہ تاہ کرنے کے بعد پرسوں کے لیے انہوں نے رکھا ہے اور میں نے یہی بنتی کی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ میں